اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصند اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد وعجل فرج سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوب ہستید ہمیں شما دوستان و عزیزان مان خوبی بلی مان خوب ہستید شما خوبی مان ہم خوب ہستم ممنون خانوات شما خوب ہستان بلی مان خوبن خانوات شما چی خبر شب ہمیں شما دوستان بخیر شب ہم بخیر خوب شب ہم بخیر مان خوب ہستان ممنون خانوات شما چی خبر بلی اگو آنہ خوبن خانوات شما من آہم خوب ہستان خانوات شما بپرمائید شما دیشار در مراسی میں مثلا نماغین نے حضرت سیدہ سچا شرکت کر دی بلے آغاما شرکت کر دا بلے نماغین نماغین بولتے ہیں نماغ بولتے ہیں نماغین یعنی نماغین بولتے ہیں جی شبی شبی نماغین یعنی شبی شبی تاوت نماغین یعنی نماغ جسے کہتے ہیں یعنی اسے دیکھ کر اس جیسے میسل بنانا مانا جو بنائی جاتی ہے کربلا کے خوب شما بفرماید مراسیم شرکت بھی کنی شما بلے آغاما شرکت بھی کنی شما بفرماید غیر اس شما چکسانی اس خانوادے شما در آنجا شرکت کر دا غیر اس شما چکسانی شرکت کر دا من خارو مادرم غیر اس من غیر اس شما چکسانی چکسانی اس خانوادے شما در مراسیم شرکت کر دا شرکت کر دا متوجہ استید غیر اس شما چکسانی اس خانوادے شما در مراسیم شرکت کر دا بگیت غیر اس من خارو مادرم در مراسیم شرکت کر دا میں دونی چرامائنی توری جملے میسازم چون در کتاب شما است غیر اس شرکت کر دا متوجہ استید یا نا بگیت غیر اس شرکت کر دا بگیت غیر اس شما پہ فرمائید سخان ران چھے وقت سخان رانی تمام تک سخان ران چھے وقت سخان ران سخان ران یا نہیں سخان ران خطیب سخان ران چھے وقت مرد مسلا سخان رانی تمام کردان میں فرمائی سخان ران ساتے مسلا ساتے یہ ساتے یہ کے شا یہ کو نہیں سخان رانی تمام کردان نکہ کونی تمام کردان ہم در کتاب شما موجود موجود خوب سبی کے سلام شما خوب هستی والیکم السلام خوبم شما خوبی منم خوب هستم من خونوز شما خوب هستن لیان خوبم خونوز شما چھے خبر آن هم خوب هستن شما پہ فرمائید شما کلاس چندوم خاندی تا کلاس چندوم خاندی پہلے شما تا کلاس چندوم خاندی تا کلاس چندوم یعنی کونسی کلاس تا تا کلاس چندوم شما خاندی مثلا پہلی منتا کلاس دواز دہون یا منتا لسانس مثلا درس خاندام شما پہ فرمائید شما در امتحان بلے در امتحان قبول شودی پہلے بلے منتا لسان قبول شودی قبول شودی انہم در کتاب شما انہم انوازیہم قبول شودی در کتاب شما یعنی آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کرانا چاہ رہوں آپ لوگوں کو پہلے بلے زیا وزوی سیدہ گبراری میم کنیز فاتر میں اس کتاب میں جو تیسری کتاب جو یہ ہے تیسری کتاب دیکھئے پھر میں وہی جو مطم ہے اس کی توزی دے دوں مطم میں کیا بتایا تھا کہ استاد نے ہائے ہی لو جان بیان کرنے کے بعد کیا کیا حقا فیان کیا حقا فی کتاب اسے بو بیان کر تو حقا فتا ہے تو اس کتاب میں پتا ہے کیا ہے پہلا سب سے پہلا پیچ اس پر ورس کیا لکھا ہے کہ کون سا مطم پڑھ پورے درس کا خلاصہ بیان کر دیا کہ یہ پڑھیں گے ہم اس درس میں مطم یہ والا ہوگا ورڈس میننگ یہ ہیں ابھی آپ نے دوسری کتاب میں کیا پڑھا تو ورڈس یہیں پہ تھے میننگ کی پھر اس کے بعد وغیرہ وغیرہ اس کی پریکٹیسے تھیں لیکن اس کتاب کا کیا ہے مطم پہلے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ورڈس ہیں لیکن یہاں پہ ورڈس کا طریقہ وہ نہیں ہے جو دوسری کتاب میں تھا پہلا تو یہاں پہ میننگ بتانے کا طریقہ میننگ نہیں بتاتے ہیں یہاں پہ یہاں ورڈس کی میننگ نہیں بتائیں گے آپ کو یہاں پہ ڈیٹیلز بتائیں گے ورڈس کی یہ کب استعمال ہوتا ہے کیا معنی دیتا ہے ٹھیک ہے اور اگر نہیں بھی بعض جملوں بعض ورڈس کی لیکن سارے ورڈس کے جملے دو دو بنا کے دکھائیں گے آپ کو دو جملے دو جملے بنا کے دکھائیں گے تاکہ دو جملے کو دیکھتے آپ کو بھی دو جملے دو جملے نہیں ہیں یہ دو جملے بہت سے جملے ہیں کہ یہ پیٹرن ہے اسی طریقے سے آپ کتنے جملے بنا سکتے اور اس کے بعد اور اس کے بعد کیا ہے ہے پھر ان ورڈس میننگ کے بعد گرامر بیان کریں گے کیا بیان کریں گے دو میں بیان کریں گے ٹھیک ہے تو اب بول شو پر شما بے فرمائیں خوب بے فرمائیں بعد از ان کے استاد شما دت کلاس وارد شود شما شکار کر دی مان بہلے بعد از برود استاد مان بعد از برود استاد بے کلاس از جایم بلان شدام بلان شدام بہلے بعد از جایم بلان شدام تو کتنے وارڈز کی پریکٹس کرا دی اس میں اس کتاب کے ورود کی بھی کرا دی بلان شدام کی بھی کرا دی شدام خبول بہلے خبول شدام خوب غیرہ شما کنیس فاطمہ سلام خوباستی شما رفتان کنیس فاطمہ آل زہرہ سلام شما خوباستی بہلے اسلام آگا من خوباستی شما خوبی بہلے خوباستی مام دون خانواد شما چھ خبر خانواد شما خوباستی گزارے بل wild��의omen شما خوبوں میں چھ گزار بدلے مطن چھتو رکھوں مطن چند بار خاندی شما مطن پنچ بار اعنی دل سر روز ہم پنچ بار بین ان خوب نہیں خوب نہیں دل یک روز باحید پنچ بار خانید میں سر روزیں دے کلاس نہ دارید تین دن سے کلاس نہیں ہو رہے باید پانس دے بار میکنہ دید باید پانس دے بار میکنہ دید ایک روز پانچ پانچ بار بخانی شما پہ فرمائے شما وقتی با دوستان اتان ملاقات می کنی چکار می کنی ان بار من دست دادا دست دادا میں نے ہاتھ دیا ہاتھ ملایا میں نے نہیں پوچھا جب آپ دوستوں سے ملی تو کیا کیا میں نے پوچھا جب دوستوں سے ملتی ہیں تو کیا کرتی ہیں منت سم اگر میں یہ کہتا وقتی شما با دوستان ملاقات کر دی چکار کر دی ان وقت چکار کر دی بگید من وقتی با دوستان اتان ملاقات کر دی بے انہا دست دادا ولی من چی می گویا وقتی شما با دوستان اتان ملاقات می کنی ان وقت چکار می کنی بگید من وقتی با دوستان اتان ملاقات می کنم بے انہا دست می دامو بازی وقتا مسلا بگل می کنم بگل می تو نہیں بگل بگل می کنم خوب شما میں فرمائیں شما حروض مسواق میزہ نہیں بلے من حدود مسواق میزہ نہیں شما حروض با مسواقی چھے کسی مسواق میزہ نہیں مسواقی چھے کسی مسواقی چھے کسی میں فرمائیں شما حروض با مسواقی چھے کسی نہ سمجھنایا تھا تو کہہ دیا کر میں نہیں سمجھی کیا کہنا چاہ رہا ہے کوئی سمجھا ہے اس کو بلے روڑا بلے تحسین فاطمہ درود بفتان باب مسوہ کے خدام بلے یعنی آپ کس کے برش سے برش کرتی ہیں روز مان حروض باب مسوہ کے خدام باب مسوہ کے خدام یا باب مسوہ کے خود باب مسوہ کے خود مسوہ کے خود مسوہ کے خود حرم بلے خود شما پہ فرمائی وقت شما دفتر ہے دفتر میں دونی دفتر ورطے 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 امتحان ورطے امتحان یعنی ایک جام پیپر بلے امتحان پیپر شما پہ فرمائی وقتی دار امتحان ورطے امتحان میں گیری بلے اول چکار میں کونی حرم اول چکار نہیں کنی کنیس فاطمی سلام شما خوباستی والیکم سلام سلام آگا شب شما بخیر شب شما ہم بخیر شما بخورمائی شام خوردی شما بھلی آگا من شام خوردم شام چی خوردی شما من گوشت او پولا خوردی گوشت او پولا خوردی کچھ مذہبود بھلی کلی کچھ مذہبود شما پہ فرمائی شما وقتی ورق امتحان در دست شما اول چکار نہیں کنی شما وقتی در امتحان ورق امتحان می گیری اول چکار نہیں کنی اول نام نام و نام خانوادگی خود مین ابی سام احسن پہلے میں اپنے اس پرچے پہ اپنا اور اپنے فیملی نیم لکھتی ہوں اس میں نام و نام خانوادگی خود دران مین ابی سام متوجہ ہاں سکر ہمیں یہ شما دیکھئے ایک اتر کے دو دو چار چار ورنس بنوا دوسروں سے رامو لیکن اگر بات اگر کسی سے کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی کسی اور کام میں لگ جائیں دھیان کا نہیں اور بٹا لیں نہیں یہ سب کے لیے ہیں خود کی پریکٹس کرا رہے ہیں کہے کی خود کی وقت بھلے وقتی در امتحان ورقہ امتحان بگیرام اول نام و نام خانوادگی خود مین ابی سام بھلے خیلے خوب خوب نشات فاطمہ سلام شما خوب ہستی نشات فاطمہ نیست کائنات فاطمہ سلام شما خوب ہستی سلام آگا کائنات فاطمہ سلام شما خوب ہستی من ہم خوب ہستیم خانوادگی شما چک خبر آنها خوب ہم خوش می گزاریم آنها ہم خوب ہستیم شام خور دی شما نا الان نا خور دی شام ساعت چند می خورید ساعت نوح می خورید شما بفرمائید شما کتاب سبب میکنی زبان فارسی می خانید شما اہداف خود تان بفرمائید بیگید بیفرمائید یعنی بیگید یعنی شما از خاندن فارسی چھے حدف داری بے فرمائید من از خاندن فارسی حدف دارم یا حدف دارم حدف دارم کے زبان فارسی صحبت کنم مثلا یا کتاب ہائید کتاب ہائید مطالب کنم بے خانم شما بے فرمائید أسداد شما شکار میکننن در بار درس عشق بسم استاد ابوار Kait اعتدار توزیم میکنن استاد برغمائید 2017 اول دس را توزیمی دار بعد دس می خاند متوجہ ہستید ہمیں شما؟ بلے متوجہ ہستیدی؟ ملے خوب انگل زہرہ سلام شما خوب ہستی؟ اسلام علیکم آقا و علیکم سلام خانواد ہے شما چے خبر؟ آنہ خوب ہیں خوش می گزریں؟ بلے زندگی خوش می گزریں انشاءاللہ کہ خوش بے گزرات شما بے فرمایے شما مطن خان دی؟ بلے آقا چند بار مطن خان دی؟ بلے آقا چند بار خان دی؟ پنچ بار پنچ بار من چھ گفتے ہو دا در یک روز پنچ بار بخان دی؟ می دونید کلاس سی روز پنچ بار بخان دی؟ باید پونس دے بار می خان دی؟ یک روز پنچ بار یک روز پنچ بار ماتی کہ دی شب کلاس نہ داشتیم پری شب ہم کلاس نہ داشتیم سی روز شود سی روز باید پونس دے بار می خان دی؟ پونس دے بار می خان دی؟ بلے بے فرمائے شما بے فرمائے شما ہمراہے چھ قسانی مراسی من عزداری میرہ وی شما یعنی ہمراہے چھ قسانی بے مراسی من عزداری میرہ وی جاتی ہیں میرہ وی یا میرافتی یا نہیں گئی بیکن مان ہمراہِ موسطانم یا خہرانم بے مراسی میں ازاداری میراوام ہمراہِ ایک ورڈ آئیت ہے اس کی پریکٹس ہے آپ ورڈس کی جو اس میں درس ہیں جو اس میں درس ہیں کون سے درس ہیں اس درس میں جو ایک ورڈس کے دو دو جملے بنائے ہیں آپ انہیں مت رٹیے گا بس ان کو سمجھئے گا میں یہی کہنا چاہ رہے ہیں نہیں کتاب والے مطلب نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو میں کہہ رہوں ہی بات کہہ نہیں رہے ڈائرٹ نہیں کہہ رہے لیکن طریقے سے بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہی ایک مقصد ہے ان کا کہ ہر ورڈس کے دو جملے بنا کے جو انہوں نے دیئے ہیں یہ اس لیے دیئے ہیں کہ آپ ان کو رٹیے نہیں سمجھئے کہ کس طریقے سے انہوں نے دو جملے بنائے ہیں اسی طریقے سے آپ بہت سے جملے بنا سکتی ہیں بولچال میں استعمال کر سکتی ہیں اس ورڈ کو شما پہ فرمائیں شما مثلا بخاطرے مجھے چرا مثلا دیر اومدی در کلاس دیر اومدی بگن بخاطرہ ان کے بخاطرہ ان کے مثلا مشکور بودام بخاطرہ ان کے من مشکور بودام یہ بھی ایک وارٹ آیا ہے اس میں من کلاس دیر اومدام بخاطرہ ان کے من مشکور بودام مطاعت جہ سکی بلی 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 خانوم خانوم سلام علیکم خوب خوب ہستی خانوم بلی بلی من خوبا خانوم آده شما چه خبر آنها خوبا خوش می گذاری؟ زندگی کشمی بجرد شما آده شام خورده شما؟ بلی شام خورده شام چه خوردی؟ فلافل که نہ خوردی؟ نا فلافل ناین سانویچ خوردی بلی تیگه انہیم انتظار داشتام یا سی بارکت ابتر امید تھی آوان نیحال سلام خوب ہستی شما؟ شما خوبی من خوبی شما خوبیش؟ خوش میں گزریں خوش میں گزریں شما کتاب اول وقتی خاندی آخر کتاب اول دربارے ایک چیزی برای شما توضیح دادا میں دونی چی بود واجہ آئیے ہمیں متوجہ ہستن شما ہمیں دستان واجہ آئیے مخالیب یاد شما ہست واجہ آئی مخالیب واجہ آئی مخالیب در کے آخرے کتاب اول ودر کتاب دو ہو ہاں بعضی وقت تھا در کتاب اکار واجہ آئی مخالیب مینہ بشتان لکھتے تھے واجہ آئی مخالیب متوجہ شدید مخالیب یعنی زید اپوزید اپوزید علامت چی بود اپوزید خوب نگاہ کونی دوس مخالیب دوس چیویشے دشمائن دشمائن اگر در امتحان بشمائن طوری بھی مثلا بے ذہن اگر آپ کو امتحان میں اس طریقے سے ورڈس دے دیں کچھ ورڈس ایسے اور آپ سے کہیں کہ آپ ان کی اپوزید لکھئے مخالیب لکھئے اور جملوں میں استعمال بھی کیجئے تو آپ اگر بتایا دوست کا اپوزید دشمن آپ نے دشمن کو ایک جملے میں استعمال کر دیا ٹھیک ہے لیکن زیادہ ٹھیک کیا ہے کہ آپ دونوں کو ایک جملے میں استعمال کریں دونوں کو ایک ساتھ دونوں کو ایک ساتھ کریں تو بہت اچھا ہے مان با دوستانم ہم راہ دوستانم بازار می روام یا مثلا مان ہمیشے با دوستانم سلح رحم می کنم یا مثلا خوش با خوش اخلاقی مثلا رفتار می کنم ہم با دوستانم و ہم با دشمنانم خوش رفتار می کنم ہم دوستوں سے بھی دشمنوں سے بھی یا مثلا مان دوست اہل بیت دشمن نیستان با دوستانم مثلا اہل برود مخالف چیمیشے خروج خروج با دوستانم ہنگا میں برود در کلاس لام پھارا روشن می کنم و ہنگا میں خروج لام پھارا خاموش می کنم متوجہ شدید ہمیں یہ شمائے جانا بلے آگے بلے آگے بلے چیک اسی متوجہ نا شود لیکن اپوزٹ تو سب سمجھ رہے ہیں ورود خروج لیکن اگر جملہ بنوانا ہو بنانا ہو تو آپ ایک ساتھ ایک جملے میں دونوں کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں مثلا منہنگا میں ورود در کلاس میں کلاس میں انٹر ہوتے لام پھارا روشن بھی کنم لائت اوپن کرتی ہوں و ہنگا میں خروج آنہارا خاموش بھی کنم دونوں ورڈ دونوں ورڈ ایک جملے میں آگے ہیں لتوکر اس کی مشکول کے نہیں تو ہمیں اس شما کسی کا مائک بسٹرپ کر رہا ہے رفتان رفتان یعنی جانا آگے نیحال سیادہ اس کی با شماست با ہمیں دوستانہ مو با آگے نیحال سیادہ زیادہ اس کی سلام خوباستی شما مالیہم السلام منام خوباستی شما منام خوباستی ممنون خانواد شما چھ خبر آنہا خوباستی خودترا معرفی کن خانوم زیارزوی خودترا معرفی کن اپنا انپروڈکشن دیجی با لے خودترا معرفی کن یعنی اپنا انپروڈکشن دیجی معرفی کنی مثلا خودترا معرفی کنی یعنی اپنا آپ کو بتائیے پہچن وائی کلا سلام کو اپنا انپروڈکشن دیجی با لے مان سیادہ زیادہ زیارزوی در ہندوستان در آیالت اترا پردیش در شہر فلان زندگی میں کنا مان پیدر و مادر دارم سیو تخار چہارتا برادر دارم مان در کلاس مثلا سیوہم ہستام و کتاب سیوہم فارسی میخانم متوجہ شو دید معرفی کرتا یعنی چھی بری معرفی کرتا انٹرو دینا انٹرو دینا انٹروڈکشن اگر آپ کو کوئی کہہ کہیواری تو خودترا معرفی کن خودترا معرفی کن یعنی انٹروڈکشن دیجیے اٹروڈکشن آپ جانتے ہیں کہ کیا کہ بتانا پڑتا ہے نام اپنا نام فیملی کے بارے میں کلاس کے بارے خودترا معرفی کنی بے گل من سیدہ مثلا مان حسین اے در نقابی ہستام مان اہل حین در ریالت اترپدے شہر امروحے زندگی میکنام در خانواد اے مان دہ نفر زندگی میکنام مثلا چمن چار تخار چار تخار ستا برادر دارام مان کلاس سیبوم ہستام و فارسی کتاب سیبوم فارسی میکانام و حلان در گجرات زندگی میکنام متوجہ شدید معرفی بیلی و ویدی مخالف مخالف چیمیشے آمدان اور اگر آپ سے ورد ہوتا ہے آمدان مخالف چیمیشے رفتان دشمن دوست برود تمام کردان شروع کردان شروع کردان بلی بلی ساعت حشتو چهلو پاند دقیقی کلاس شروع میکنام و ساعت نو بیستو پاند دقیقی تمام میکنام نسلا ملی متوجہ هستی؟ ملی ملی زیار زوی متوجہ هستی؟ ملی آغا ملی سیدہ قبرانی سلام علیکم خانو ملی ملی سلام آغا خوب هستی شما؟ بلی من خوبم شما خوبی؟ منم خوب هستم ملون خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبان خوش می گذارد؟ بلی زندگی خوش می گذارد شما داری چه کار میکنی؟ آلان درس می کھانم خوب شام کردی شما؟ نا شام نا کردی نا کردم؟ نا کردم بلی ساعت چند می خوری؟ ساعت دی نو نیم شام کردم نو نیم می خورم؟ می خورم بلی چه شود؟ خوب مانی شما خوبی؟ 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 موڑن، خوردن، نشستن ان کوئی کلمات کے ہستن، بے انہا چھے مگویاں اس طریقے کے جو ورڈ سینے کیا کہتے ہیں؟ مزدر مزدر دردبان فارسی، بے انواز جہاں چھے مگویاں، مزدر مگویاں مزدر علامت مزدر چیز، علامت مزدر دیلیں علامت مزدر نون ماقابل فتھے، نون ماقابل فتھے، نگاہ کنی خوب، مزدر انتوری کلمات رفتن آمدان ان کلمات کلمہ ہائی کے نون در آخر شانت و ماقابل فتھے بے انتوری کلمات و مانا مزدر ہمداراں بے انتوری کلمات مزدر مگویاں یعنی فارسی زبان میں وہ ورڈس کے جن کے آنے میں نون ماقابل فتھا ہوتا ہے اور اس کے اندر مزدر کے معنی بھی ہوتے ہیں ان کو مزدر کہتے ہیں مزدر مزدر کے معنی اگر لغت میں دیکھیں عربی کا لفظ ہے مزدر سادر ہونے کی جگہ تو یہاں سے کیا چیز سادر ہوتی ہے کیا چیز نکلتی ہے یہاں سے فیل نکلتے ہیں فیل نکلتے ہیں مزدر کی تحریف میں آپ کو بتائی تھی اردو میں نے بتائی تھی مزدر مزدر اسمی اس کے برانجام کار یا حالتی دلالت پنت بے دونے زمان مزدر ایک ایسا ہے اس میں جو کسی کام پر کام کے انجام دینے پر یا کسی حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے بغیر زمانے کے زمانہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی فیل کے اصلی مفہوم کو بیان کرتا ہے یا انہوں نے جس طریقے سے کہا فیل کے اصلی ورد کے اصلی مفہوم کو بیان کرتا ہے لیکن بغیر زمانے کے آنا جانا کھانا پینا سونا متوجہ شدی بھلی بھلی ہوا متوجہ شدی نگاہ کنید دل زبانے فارسی فیل چیزو چیزور میں سازن دیکھیں اب یہ بحث جو ہے نا ابھی شروع شروع کی آپ کے لیے کیا ہوگا مشکل نہیں نہیں آسان ہوگی آسان ہوگی کیونکہ آپ پہلے جانتی ہیں مزدار فیلے مازی کیسے بنتا ہے یہ کیسے بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے یا آپ کے لیے آسان ہے میں جلدی سے پڑھا سمجھا کے دو بار آگے پڑھ جاں بار جلدی سے پڑھ کے نکل جائیں گے کیونکہ یہ آپ کو آتی ہے اور آپ کو اتنی پریکٹس ہو گئی ہے اب آپ سے کہا رہے ہیں رفتن سے رفتن سے مازی کیسے بنے گا تو کیا کریں گے آپ فورا مو ہٹا جائیں گی جی جی اب یہ سکھا سمجھانے والی بات کیا ایک نینے دن سے پڑھتے ہی آ رہے ہیں دل زبانے فارسی برائے ساختہ نے ہر فیل چیزی نیازداری برائے ساختہ نے فیل فیل دو چیز نیازداری یہ یہ میں نے کیسی ریشے فیل ریشے فیل و شناسے اب آپ کو وڑ تو عدیر چے لگ رہے ہوں گے لیکن کہتے ہیں نا خودا پہاڑ نکلی چوئی آیا برائے ساختہ نے فیل دو چیزی نیازداری فیل بنانے کے لئے میں دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک ریشے فیل ارے شناسے ریشے فیل کسے کہتے ہیں ریشے فیل کو آپ نے عربی میں کیا پڑھا ہوگا مسئلہ کس سے بنتا ہے اس کی اصل جو ہے وہ ریشے فیل اور شناسے مسئلہ رفتن سے جب نون گرائے تو کیا ہے یہ را شناسے ہیں مانی ہم اے چان اے چان اس کا حرفی اس لی کیا ہے کس سے بنا ہے وہ خوب ضمیر کیسے کہتے ہیں یاد ہے نہیں شناسے شناسے من خورت اے کیا خورت اے کیا میم خورت دم خورت دن سے میم گرائے کیا بچا خورت خورت بچا نا اسے کہتے ہیں ریشے فیل ریشے فیل پلاس مثلا میم ضمیر ہے یہ مثال کیا ہوگیا خورت دم بنیا فیل خورت دم اور آپ کو معلومی ہے کہ چھے سی غے بنتے ہیں اب یہ سمجھانے کی تو کوئی بار کی نہیں پہلی دوسری کتاب میں آپ سمجھ مارا ہے دوسری کتاب کی کتاب اکار میں جدول زیرہ کامل کنی جدول زیرہ کامل کنی اتنی آسان بات ہونے کے باوجود ہر درس میں ہر درس میں تاکہ آپ کو اتنی قدرات حاصل ہو جائے کیونکہ یہ اہم ہے کسی بھی زبان میں یہ ضمیر ہے اور وہ فیل سب سے زیادہ اہم چیز ہے جملے جنی تو بنا پائیں گیا جی آگا آپ تک جام میں نہیں دیئے بلے دیگئے اس لیے کہا کہ آپ کو اب دیا جائے مثلا برائے ساکتہ نے پھر دو چیز میں پارسی میرک کی تاریخ میں بتاؤں صحیح سمجھ میں آ رہی ہے جی آگا آ رہی ہے برائے ساکتہ نے پھر دو چیز نیازداری نیازداری یعنی دو چیزوں کی احتیاج نیاز ہے یعنی ضرورت احتیاج ہے ہمیں ریش ہے پھر اور دوسری شناس شناس ہے اب آپ کو بتائیں ریش ہے فیل کسے کہتے ہیں ریش ہے فیل کی کہتے ہیں ہر فیل کا ایک ریشہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اس میں زمین لگا کے فیل بنتا ہے یعنی جس سے وہ فیل بن رہا ہے جو اس کی سمجھ لیجئے ریش ہے فیلے گزشتے کیا ہے ریش ہے فیلے ماضی فیلے ماضی کا ریشہ کیا ہے مزدر کے آخر سے نون برا دیجئے نون پلس جو اس سے پہلے زبر تھا اسے ہٹا دیجئے ریش ہے فیل جائے گا ٹھیک ہے اب آپ سے پریکٹس کرائی جائے زیادہ ہارٹ تو نہیں ہے نویستان نہیں یہ ہے جو ماضی آپ سکھا جائے نویستان اور خردن کا ریش ہے فیل بنائیے کیا بنائیے اب اس پر ضمیریں ملا کے بنائیے نویستام نویستیر نویستان بن گیا پہ ماضی بن گیا پہلے ماضی اور آپ کو معلوم ہے شناسے گزشتے کیا کیا ہے پہلے ماضی جو ہے وہ اس کے شناسے یعنی ضمیرے کیا ہے من کے ساتھ میم 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 سے پہلے زبار ماں کا کیا ہے یہ میم یہ میم اور من ماں مثلا او کا کیا ہے او کا کچھ نہیں ہے او کا کچھ نہیں ہے او خالی ہوتا ہے او خورد دیکھیں او خورد او خورد آنا خورد آنا کا کیا ہے موندر شما کا کیا ہے یہ دال تو تو کا کیا ہے مثلا یا یہ چھے سیغے ہوتے ہیں فارسی میں فیل گئے آپ سب جانتے ہیں اور یہ چھے میں ہر ایک کیا ہوتی ہے شناسے ہوتی ہے شناسے یعنی پہچان ہوتی ہے یہ پتہ لگے کہ یہ نوڈر سے پتہ لگے یہ شناسے پتہ کیا ہے شناسے یعنی پہچان اس سے شنا سے کیوں کہتے ہیں اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ فیل جو ہے وہ جمع ہے یا مفرد ہے ٹھیک ہے وہ حاضر ہے قائب ہے یا متقلل ہے فرس پرسنڈ ہے مفرد ہے یا سنگرل ہے یا پرورل کیونکہ اس سے دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کیا ہے ہمارا فیل اس لیے اس کو شنا سے کہتے ہیں سمجھ میں آئی بات نگاہ کنید اب کیونکہ یہ بہت آسان سی بات دیتی جلدی جلدی آگے بڑھتے ہیں نگاہ کنید ماں کو جابو دیم ماں انجابو دیم شروع کردن ماں خان دیم نگاہ کنید تمام کردن ابھی میں نے سب پریکٹس کرا دی تمام کردن یا بھی میں نے شروع میں پہلے دن لکھوا بھی دیئے تھے درس کے شروع میں تمام کردن یا ختم کرنا ماں یہ ماں قابل کتاب دو گو امرو شروع کردیم ہم نے ایک مہینے پہلے دوسری کتاب شروع کی وسیر اس قابل آدھنا تمام کردیم اور کن دن پہلے اس کو تمام کردیم اب آپ کہیں گے کہ ایک مہینے پہلے شروع کر کے کتاب ختم بھی ہوگی دوسری بلکل آپ ایران میں جائیں گے ایک مہینے میں کتاب ایک ختم کرا دیتے ہیں وہ آپ پوچھیں گے تو آپ نے اتنے دن کیوں لیے وہ اس لیے کہ جب وہاں فارسی سکھاتے ہیں تو شروع کے دو گھنٹے پچاس پچاس منٹ کے ایک استاد آتا ہے پہلے گھنٹے میں پچاس منٹ کے وہ پورا درس پڑھا کے چلا جاتا ہے ٹھیک ہے دوسرے پچاس منٹ جو ہوتے ہیں دوسرا استاد آتا ہے وہ اس درس کی پریکٹس کراتا ہے کیا بولتے ہیں اس کو پریکٹس کراتا ہے یعنی کیا بولتے ہیں اس کو پریکٹیکل کراتا ہے پھر تیسرا گھنٹہ جو پچاس منٹ کا ہوتا ہے اس میں ایک استاد آتا ہے وہ کتابیں کار کرا دیتا ہے ساری سال چوتھا گھٹا جو پچاس منٹ کارتا ہے اس میں الگ الگ دن کسی دن املا کسی دن کچھ کسی دن کچھ یہ کرا کسی دن آپ کو فلم دکھائی جاتی ہے سیریل دکھائی جاتے ہیں فارسی کے اور تھوڑا تھوڑا کر کے رکھ کے آپ سے کہتے ہیں یہ جملے اس نے کیا بولے تو دن راہ اتنا بیٹھنا اورنا بچھانا فارسی رہتا ہے چھ مہینے تک اس لیے ایک مہینے میں ایک بک ختم ہوتی ہے بیس درس ہے آپ خود سوچئے کتاب میں تو بیس دن میں بیس درس ہو گئے نہیں ہو گئے چار دن کی چھٹی آگئی جمعوں کی چوبیس اور کچھ ادھر آدھر تیاری سمجھ میں آگئی کیسے ایک مہینے میں تمام ہوتی ہے کتاب اور آپ جانتے ہیں ہمیں تو اگھنٹا بھی بڑی مشکل میں مل پاتا ہے جی میں سچ نہیں کر رہا اورنا بچھانا فارسی پتہ ہے مل مہدی جو جہاں پہ مردزہ عوضی سے زبان و معاریف ہے امدرسہ مہدی کم میں انہوں نے آیت اللہ لوگوں سے فتوہ مگا رکھا ہے کہ یہاں اس ہوسٹل میں رہتے ہوئے کیونکہ یہ سپیکنگ کی کلاسز ہوتی ہیں صرف فارسی کا آئی جاتی ہے سپیکنگ لہٰذا یہاں پر فارسی کے علاوہ اپنے زبان میں آپس میں بیٹھ کے بات کرنا حرام ہے پر صحیح ہے فتوہ اس لئے اٹھنا بیٹھنا اٹھنا بچھانا سب فارسی میں ہوتا ہے وہاں آپ کو فارسی بولنی ہے اس لئے دیکھیں چھ مہینے میں سے پہلے پہلے آ جاتی ہے آپ دو تین مہینے میں خاص کر کے انڈین پاکستانیوں کو دو تین مہینے میں آ جاتی ہے اور آپ نے اندازل لگائی لیا ہوگا کہ آپ کو بھی دو تین مہینے میں آئی گئی تھی اور آپ سوچیں کہ جب آپ کو تیس چالیس پچاس یا ساٹھ منٹ ملتے تھے روزانہ تب آپ دو تین مہینے میں سیکھ گئی لیکن جب آپ کو پورا دن صبح سے لے کے رات تک جب آپ کو اسی پر فوکس کرائے جائے گا تو کتنی جلدی آ جائے گی آپ لوگ ذہین ہیں ہوشی آنے سمجھ دا رہے ہیں اس لئے آپ تو اور جلدی سیکھ جائیں گے انشاءالکہ خوب میں ایک ماہ کا بھی کتاب دو عمرہ شروع کر دی میں ہم نے ایک مہینے پہلے دوسری کتاب شروع کی سیر و سطابرانہ تمام کر دی لیکن میں پڑھ رہو ہی غلط کر رہا ہوں ٹیک اٹ کر کے پڑھنا شروع کیجئے تحسین پاتے میں شما بخانی دی آتی لوگوں کو پڑھنا ہے آنہا آنہا دیشب ساتے ہشت نوشت تقریب آئیتان راہ شروع کر دن مساتے لوگو نیم آن راہ تمام کر دن انہوں نے کل رات آٹھ بجے اپنا ہومبرک لکھنے سٹارٹ کیا اور ساڑھے نو بجے اسے ختم کیا بی بی دیگی بی چھکا متوجہ میشی دیکھ آپ آپ کتنا سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو دم سمجھ نہیں دیکھئے آپ سبی کے شما بخانی دی امتحان دلے امتحان شما پریدوس کتاب دو عمرہ امتحان دادی آپ مانا کنی دلے شما پریدوس کتاب دو عمرہ امتحان دادی آپ نے پرسو کتاب دو عمرہ امتحان دادی امتحان دیا شما پریلوس کتاب دوبارہ امتحان ڈالید آپ نے پرسو دوسری کتاب کا دوسری بک کا اگزام دیا در امتحان در امتحان املان امرہ بس کی رخزم اور املے کے امتحان میں بیس نمبر لیے امتحان پایانی امتحان پایانی آل زہرہ بخانید بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب دوبارہ بس درس تبور دوسری کتاب بھی دوسری کتاب بیس درس تے من پاساس تمام کردن درس کردنے درس بس دوم من پاساس تمام کردنے درس بس دوم امتحان پایانی دادا آل زہرہ بخانید میں میں نے پاساس تمام کردنے درس بس دوم میں نے بیس درس تمام کرنے کے بعد امتحان پایانی ایکزام دیا آپ لوگوں کو یہ بتایا کہ روز یہ جملے بھی آپ ہی کو پڑھنے ہیں بس جلدی سے میں پڑھ کے آگے بڑھا دیتا ہوں تاکہ یہ آگے بڑھا دیتا ہوں ماہ در آخرے کے ہر کتاب ماہ در آخرے ہر کتاب ہمارا آخر کے کتاب میں امتحانی بایانی مید ہی فائنل اگزام ہم ہر کتاب کے آخر میں فائنل اگزام دیتے ہیں سپس کتابی جدید را شروع میکنی اس کے بعد کسی بک شروع کرتے ہیں نئی کتاب شروع کرتے ہیں شرکت کردن جواد بے خانہ دوستہ شراف جواد اپنے دوست کے گھر گیا و در دشنے تول مودے او شرکت کر اور اس کے بڑھے پارٹی میں شرکت کردن آیا شمہ حروض بے مسجد میراوی کائنات پارٹے میں آیا شمہ حروض بے مسجد میراوی و در نماز جماعت شرکت می کنی کیا آپ در نماز جماعت میں شرکت کرتے ہیں آہ بھلے مہرود بے مسجد میراوی مود در نماز جماعت شرکت می کنی غیراز دیروز ہمیں بے کلاس اومدان دیروز ہمیں بے کلاس اومدان غیراز رہانے کے بیمار بھول کے بیمار بھول اب دیکھیں معنی تو آپ کو سمجھ میں آرہا ہے مجھے ٹرانسلیٹ کرانا بھی نہیں چاہیے تو نہیں بھلے آگا لیکن ایک دو درس میں کراد ہوں تاکہ آپ کو عادت ہو جائے را کل سب لوگ کلاس میں آئے رہانہ کو چھوڑ کر جو بیمار بیمار کی ہمیں یہ خانوا دے ہم در نیجریہ زندگی میکنن میری پوری فیملی نیجریہ میں رہتی ہے غیرازمان کہ دنیدان زندگی میکنن مجھے چھوڑ کر کہ میں ایران میں رہتا ہوں بے خاطرے یعنی بے سببے میں بے خاطرے دنداندار توروز بے کلاس نہ رافتا ہم میں دو دن داتوں میں درد ہونے کی وجہ سے کلاس نہیں گیا شمہ بے خاطرے یاد گرفتن زبان فارسی بے ان مدر سے امدید آپ فارسی زبان پڑھنے کے لئے اس مدر سے مائم غائب امروز ہمیں یہ شاگردان در کلاس ہاستان اور سب کے سب شاگرد سٹوڈنٹ کلاس میں ہیں غیرہ سارا کے غائبہ سارا کو چھوڑ کر جو غائب ہے پہلے ہم کلاسیام سمجھ مارا ہے آپ لوگوں کو ہم کلاسیام یاسیر ہم کلاسیام یاسیر میرا کلاس میٹ یاسیر دیروز و پریروز در کلاس نہ موت کل رات اور پرس و کلاس میں نہیں تھا وہ بے خاطرے مسافرت غائب ہوت وہ مجھتا ہے سب کے برے سے وہ غائب ہوت قبول شدان مندر امتحان پاسخے بیشتر سوال ہارا درست نہ بیشتام میں نے امتحان میں اکثر سوالوں کے جواب صحیح لکھے وابا نمرہ خوب قبول شدان اور اچھے نمبروں سے پاس مورا آنہا دیروز در امتحانے کتاب دوگوم قبول شدان وہ کل امتحانے کتاب دوگوم کتاب دوسری کتاب کے امتحان میں خوبول ہوئے وہ امروس کتاب اس سے گمرا شروع کرتا دیگر دیگر دین پیراہن برائمان کوچکاس یہ قرطہ میرے لئے چھوٹا ہے لطفان یہ پیراہن دیگر بے من بڑی برائم ایربانی دوسرا قرطہ دکھائیے جیسے آپ دکان پہ جا کے کہتی ہیں ذرا دکھانا پیراہن برائمان کوچکاس خودپانی پیراہن دیگر بے من بڑی برائمانی دوسرا دیجیے ایکسکیوز می چھوٹا ہے ذرا دوسرا دیں ٹیلی فون ہے ہمرا ٹیلی فون ہے ہمراہ نرگیس خراب شد نرگیس کا موبائل خراب ہو گیا یہ گوشی ہے دیگر خرید اس نے دوسرا موبائل خریدا ورود یعنی وارش شدان داخل شدان من ہمیشہ ہنگا میں ورود بے کلاس بے دوستانم سلام بھی کو نام بھلے من آدم خوبی ہستان من ہمیشہ میں ہمیشہ کلاس میں انٹر کے بعد اپنے سمام کلاس ساتھیوں کو سلام کرتا ہوں در ابتداء ان خیابان اس روٹ کے شروع میں تابلوے ورود ممنوع وجود آرہا دیکھ نو انٹری بورڈ موجود لگا ہوتے ہیں بلند شدان یعنی پاس شدان بھی بولتے ہیں بلند شدان کو استعدان یعنی کھڑا ہونا اپنی بولچال کی زبار میں کہتے ہیں پاس شدان نگا کنی دروتو بوس از جایب بلند شدان میں بس میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا وہ بے پیر مل گفتا اور بزرگ آدمی سے کہا لطفا شما بھی نشینی دویرائے مہربانی آپ پیٹ جائی وقت پی درمز محلے گار بخانے میں آیا جس وقت میرے پاپا اپنے کام آفیس سے اپنے کام کی جگہ سے گھر آئیتے ہیں بہترام او بلند می شویم ہم ان کے احترام میں اپنی جگہ سے وقتی در نیابان دوست امرہ دی دا جس وقت میں نے روڈ پر اپنے دوست کو دیکھا اپنی سہیلی کو دیکھا میں نے اس سے شیک ہینڈ کیا اور حال اشرف ارسی دا اور اس کے حال کو ورزشکاران قبل از مسابق باہم دست میدہ ہیں ورزشکاران یعنی کھلا رہی میچ سے پہلے شیک ہینڈ کرتے ہیں سیپس مسابق کرا شروع نہیں ہونا اس کے بعد گیم شروع کرتے ہیں خود خود یعنی خود اپنا زمین مجھتر اکھئے اگلی کتاب میں بتائیں گے لیکن میں یہیں کہیں بتاؤں گا ماہ ہمیشہ شانہ ومیسوا کے خود امان استفادے میں کنی ہم ہمیشہ اپنے کنگے اور برش سے برش یوز کرتے ہیں شاگردان نام خدرہ روحے ورطہ امتحان نبیشتان سٹوڈینٹس نے اپنا نام ایگزام پی شیٹ پر لے گا محرفی کردن دیروز پی دارم بے دانشگاہ امد کل رات میرے پاپا دیروز یعنی کل میرے پاپا ہے یونیورسٹی آئے منی شان رب رئی سے دانشگاہ محرف کردن میں نے انہیں یونیورسٹی کے جو ڈین ہے ان سے انٹروڈیوز انٹروڈیوز کرایا میں نے کہا یہ میرے پاپا ہیں نرگیس آزائے خانواد شنف دوستش معصومیں محرفی کا نرگیس نے اپنی فیملی میمبرز کو اپنی دوست معصومہ سے انٹروڈیوز کروایا اہدا ہدف ہا ہدف کی جمعہ پہلے کتاب آلے تھوڑا سا ذرا ویٹ کریں بس یہ تمام کر دیں تو آپ پرشان نہ ہوئیں تیسری بک چل رہی ہے یہ کیا اہدافی رفتن پہ مسجد مسجد میں جانے کے جو ہدف ہیں ان میں سے ایک شرکت در نماز جماعت نماز جماعت میں شرکت کرنا ہدف من ازامدن بے ایران میرا ایران آنے کا جو ہدف اور مقصد ہے درس کاندار درس پڑھنا ہے توزید آدن استاد دربارہ کتاب سیگم توزید آدن استاد نے تیسری بک کے بارے توزید دی ڈیٹیلز بیان کی ایشان گو فرنکار تین کتاب دارہ ہے بس درس یہ کتاب بس درس رکھتی ہے اس میں بس درس ہیں حدود پون سر واجئے جدید دارہ تقریباً پانسو نیو ورڈس ہیں درین کتاب اس کتاب میں فیل ہائی بنا گون را یاد میگی گی اس کتاب میں آپ طرح طرح کے مختلف نسم کے فیل سیکھیں گے درس جدید را برائم توزید دی کیونکہ میں تل کلاس سے غائب تھا میری کلاس میٹ فاطمہ نے نئے درس کو میرے لیے سمجھایا ہے نہیں بتایا توزید دی یہ واجہہ مخالف ہیں انشاءاللہ یہاں سے کل پڑے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے بس آپ کو پرکے پریکٹس کر کے خود ہی آ جانا ہے دیان کرنا ہے بلدوس دشمن برود خروج رفتہ نام جنہی سب اپوزیٹ ہیں اور یہ بھی میں نے بتا دیا آپ کو یہاں پہ کیا بتا دیا میں نے یہ مستر کی پہچان بتا دی ریشہ بتا دیا اور اب یہاں پر ریشے آپ سے بنوائے گئے ہیں وہ بتا دیا فیلے ماضی بنانے کا طریقہ آپ جانتے ہی ہیں درس تمام ہو گیا کل آپ اس کو تھوڑی سی پریکٹس ہے وہ کرا دیں گے انشاءاللہ وَسَنُدُ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ وَحَمَّدِ مُحَمَّدِ